اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں لکڑ ہارا رہتا تھا مگر اس جگہ زیادہ درخت نہیں تھے جن کی وہ لکڑیاں کارتا اس لیے وہ جلدی شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گیا لیکن جنگل میں بھی رہنا آسان نہیں تھا وہاں اسے بھوک اور سردی نے خوب ستایا لیکن لکڑیوں کا کارنا بھی ضروری تھا کیونکہ اگر وہ لکڑیاں نہ کارتا تو پھر کیا بیشتا لکڑ ہارے نے جب کافی لکڑیاں کار لیں تو پھر اس نے سردی سے بچنے کے لئے کچھ لکڑیاں جلائیں اسی وقت ایک پرندہ درخت سے اڑ کر آیا جسے لکڑ ہارے نے پکڑ لیا پرندے نے گھبرا کر لکڑ ہارے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو لکڑ ہارے نے کہا میں نے آگ جلائی ہے اب میں تمہیں کھا جاؤں گا میں اب مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتا اس جواب پر پرندہ بولا اگر میں تمہیں ایک راز بتاؤں تو کیا تم مجھے چھوڑ دوگے لکڑ ہارے نے کہا ہاں میں تمہیں چھوڑ دوں گا پرندے نے کہا پہلے مجھے آزاد کرو آخر کار لکڑ ہارے نے اس پرندے کو آزاد کر دیا اور ویسے بھی لکڑ ہارے کو اس معصوم سے پرندے پر ترس آ گیا تھا پرندے نے کہا جہاں تم بیٹھے ہو اسی جگہ کے نیچے ایک سونے کا صندوق دفن ہے جب لکڑ ہارے نے اس جگہ کو پھوڑا تو وہاں سے واقعی سونہ نکل آیا لکڑ ہارا بہت خوش ہوا اور سونہ لے کر اپنے گھر آ گیا پر پھر لکڑ ہارا سونہ بیج کر امیر ہو گیا اس کے گھر کے پاس ایک دکاندار رہتا تھا اس دکاندار نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم لکڑ ہارے کے گھر جاؤ پر اس کی بیوی سے پتہ لگاؤ کہ لکڑ ہارا امیر کیسے ہوا جب دکاندار کی بیوی لکڑ ہارے کے گھر گئی تو لکڑھارے کی بیوی نے اسے سچ سچ بتا دیا دکاندار کی بیوی نے واپس جا کر دکاندار کو ساری کہانی سنائی جس سے سن کر دکاندار کے مند میں لالچ آ گئی ویسے تو دکاندار کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی لیکن وہ لالچی بہت تھا اور مزید دولت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی دکان بند کی اور کلہاری لے کر جنگل میں جا پہنچا اور پھر لکڑیوں کو بھی کارنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد اس نے ایک درخت کے نیچے آگ بھی لگا دی کہ شاید پرندہ آئے گا تو اسے بھی سونا نکالنے کے ذریعہ بتائے گا پھر اچانک سے وہاں ایک پرندہ آیا تو دکاندار نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ چلو مجھے بھی سونے کا پتہ بتاؤ پرندے نے کہا پہلے مجھے آزاد کرو دکاندار نے جلدی سے پرندے کو آزاد کر دیا پرندے نے کہا اے لالچی انسان لکڑ ہارے نے بھو کی وجہ سے مجھے پکڑا تھا اور لکڑ ہارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اسے کیا راز بتاؤں گا مگر تم نے مجھے لالچ کی وجہ سے پکڑا ہے اور اسی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا تم خزانہ حاصل کرنے کے لائق نہیں اور پرندہ اڑ کر ایک اونچے درخت پر جا بیٹھا تا کہ کوئی انسان اسے پکڑ نہ سکے یوں دکاندار کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور وہ اپنی اس حرکت پر سخص شرمندہ ہو گیا بڑوں نے بھی سچ کہا ہے کہ لالچ بری بلا ہے دیکھو دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لالچ کرنے سے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے